اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں سین اڈی ٹی وی دوستو آج ہم بات کریں گے یہ سیٹ ہے ٹیلی فونک الی سی ڈی ٹی وی ہے پتیس انچ کا تو میں نے اس کو یہ بالکل ڈیڈ ڈالت میں تھا تو میں نے اس کے بیک کو ریمیوب کیا ہوا ہے تو عموماً اس طرح یہ جو سیٹ ہے یہ جو پاور سپلائی بورڈ ہے خاص طور پر اس طرح اس کے جب بھی فالڈ آئے گا اس کے آئی سی کا فالڈ آتا ہے ٹھیک ہے اے سکس زیرو نائن سکس نائن ایچ اچھے سرہ کا نمبر ہوتا ہے اس آئی سی کا تو اس میں بھی آپ دیکھ لیں میرے پاس کافی سارے یہ سیٹ اس طرح کے آئے لیکن سب میں فالڈ اے کی فالڈ ہے پاور سپلائی کا اگر فالڈ ہے تو اس کا آئی سی بلاسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا آئی سی بھی بلاسٹ ہوتا ہے ایک سائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آئی سی اس کا بلاسٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہ اس آئی سی کا نمبر اے سکس زیرو سکس نائن ایچ ٹھیک ہے یہ نمبر ہوتا ہے یہ سیمن پن کا آئی سی ہوتا ہے تو زیادہ تار یہ فالڈ آتا ہے اس سیٹ کے اندر تو اس کے اندر جب یہ فالڈ آتا ہے تو اس میں ہمیں کرنا کیا ہوتا ہے کہ آئی سی کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کا یہ ایک کپیسٹر بھی چینگ کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کا دیکھنا پڑے گا ایک یہ ڈائیوڈ لگا ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے ایک یہ ہو سکتا ہے یہ بھی شارٹ ہوں یہ بھی خراب ہوں تو برحال جو اتنے اریے میں جو فالڈ ہے یہ ہم ٹریس کریں گے سب سے پہلے تو آئی سی اس کا اگر اویلیبل ہوگا تو پھر یہ چینگ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ اس کے ڈائیوڈ اور کپیسٹر جو ہے یہ کنفرم ہے ٹھیک ہے پہ کپیسٹر بھی ساتھ میں چینگ کرتے ہیں جیسے ایس ٹی آر کے ساتھ جو کپیسٹر لگے ہوتے ہیں اگر ایس ٹی آر خراب ہوتا ہے تو ساتھ میں ہم اس کے کپیسٹر بھی چینگ کرتے ہیں کیونکہ کپیسٹر چلنے کے ساتھ ساتھ چھوٹے کپیسٹر ہوتے ہیں یہ سم ٹائم ویک ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے کپیسٹر بھی چینج کرنا پڑتا ہے تو بارال چلو اس کو ریموو کرتے ہیں پاور کو اس آئی سی کو ریپلیس کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ ہمارا فالڈ ٹھیک ہوتا ہے کہ نہیں یہ اس کا مدربور لگا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کے پینل کا نمبر بھی تو جی فرنڈ میں نے آئی سی اس میں ریموو کر دیا یہ آئی سی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلاسٹر ہے ٹھیک ہے تو یہ اے سکس زیرو سکس نائنس کا نمبر ہے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اس کا زینر ہے وہ بھی شارٹ شو کر رہا ہے ٹھیک ہے جیسا کہ آپ بھی ٹھیک ہے یہ آئی سی کی پینل ہے آپ چار ایک طرف ہیں اور تین ایک طرف یہ اس کا کپیسٹر ہے ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ ایک اس کا ڈائیوڈ لگا ہوا ہے یہ ڈائیوڈ ہے یہ ریسٹنس لگی ہوئی ہے اس کا یہ جو ڈائیوڈ ہے زینر ہے یہ شارٹ شو کر رہا ہے ٹھیک ہے جیسا کہ آپ سن سکتے ہیں یہ جو اس کا زینر ہے یہ شارٹ شو کر رہا ہے اس کو بھی ہم یہاں سے نکال لیتے ہیں تو جی موک کرتے ہیں یہ اس کا زینر ہے یہ بھی شارٹ شو کر رہا ہے ٹھیک ہے جس کے وجہ سے آپ اس کو ریموٹ کر لیا ہے اب اس کو چیک کر لیتے ہیں دوبارہ سے ہاں یہ خراب ہے ٹھیک ہے یہ خراب ہے ٹھیک ہے یہ خراب ہے تو میرے پاس ایک پاور پڑی ہوئی ہے سیم تو ہم اس میں سے ریموٹ کر لیتے ہیں اس کو یہ آئی سی ہے یہ پلاسٹ ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم اس کا جو زینر ہے وہ ریموٹ کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں پاورتی تو آپ سے میں نے اس کوئ نہیں کر رہی ہے ٹھیک ہے جی یہ زینل لگا رہا ہے اب ہم اس میں آئی سی ایڈ کریں گے تو یہ میں میں نے ایڈ آئی اوپن کیا ہوا تھا کیونکہ اس پہ شارٹ شو کر رہا تھا ہم اس میں آئی سی ایڈ کریں گے یہ آئی سی ہے یہ آئی سی ہے ایڈ کرتی ہے اب یہاں پہ اس کو آن کرتے ہیں اس کی گرین لائٹ ٹیلی فون ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹ مارا بالکل اوک کے اوچ پہ ٹھیک ہے سیٹ مارا ٹھیک ہے تو یہ جو پاور سپلائی ہوتی ہے اس میں فالڈ زیادہ تر فالڈ جو ہے میرے پاس کتنے بھی سیٹ اس طرح کیا ہے یہ پاور سپلائی کے تو اس میں فالڈ اسی کا ہے یہ جو آئی سی ہے اس کا فالڈ آتا ہے ٹھیک ہے زیادہ تر اس آئی سی کا فالڈ آتا ہے آئی سی بلاسٹ ہو جاتا ہے یہ سیمن پن کا اسی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹ اس وقت ہمارا بالکل اوک ہے